ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناسترین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کی تیسری خطناک لہر نے مزید 65 زندگیاں چھین لیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2724 کیسی سامنے آ گئے تحریک انصاف اور نون لیگ کے دور حکومت میں پنجاب کے محکمہ انصداد بدنوانی کی کارکردگی میں فرق نمائی ہے وزیر آزم کہتے ہیں نون لیگ کے مقابلے میں موجودہ حکومت میں نیب کی کارکردگی بہترین رہی یورپی ممالک پاکستان میں تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھائیں وزیر خارجہ کہتے ہیں تجارت اور جمہوری روایت کے فروغ کے لیے مسلسل رافتے ضروری ہیں نیو یورک اور پیریس میں کائن پی آئیے کے زیر ملکیت روز ویلٹ اور اسکرائب ہوتل پاکستان کو واپس مل گئے وزیر قانون کہتے ہیں ریکرڈگ کیس میں ٹیتھان کمپنی کے ساتھ تصویر کا امکان ختم نہیں ہوا پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہری علاقوں سے بدسلوکی کی انتہا کر دی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارے ساتھ سندھ ہی نہیں پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 65 افراد جن بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 20465 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذجیر شدہ کیسز کی تعداد 9,8,576 ہو گئی نیشنال کمارڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2724 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,36,315، سن میں 3,11,766، خیبر پختونخواہ میں 1,30,644، بلوچستان میں 24,733، گلگت بلتستان میں 5,516، اسلام آباد میں 80,662 جبکہ آزاد کشمیر میں 18,940 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,39,4,620 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69,066 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,27,843 مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 4,242 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 65 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,465 ہو گئی پنجاب میں 9,875، سن میں 4,942، خیبر پختونخواہ میں 3,990، اسلام آباد میں 7,48، بلوچستان میں 271، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 532 مریض جان سے ہاتھ ہوئے تھے وزیراعظم عمران خان نے نون لکھ حکومت کے مقابلے میں پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کی کچھ تفصیلات جاری کر دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کے نتائج سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے دس سالہ دور حکومت میں پنجاب کے محکمہ انصداد بدعنوانی کی کارکردگی میں فرق نمائی ہے نون لکھ کے دس سالہ مایو سکون دور کے برقس ہماری حکومت کے گزشتہ 31 ماہ کے دوران محکمہ انصداد بدعنوانی پنجاب نے بدعنوان اناصر سے 220 ارب روپے واپس نکلوائے وزیراعظم نے کہا کہ نون لکھ کے اقتدار کے دس برسوں کے دو اشارہ چھے ارب روپے کے برقس ہمارے دور میں 192 ارب روپے کی سرکاری ارازی واگزار کروائی گئی نون لکھ کے دس سالہ دور حکومت کے 430 ملین کے برقس ہمارے دور میں دو اشارہ تین پانچ ارب روپے کی کیش ریکاوری ہوئی نون لکھ کے دس برسوں کے سفر کے مقابلے میں بل واسطہ کیش ریکاوری کا حجم 26 ارب روپے ہو چکا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہی فرق نیب کی کارکردگی میں بھی نمائی ہے 1999 سے 2017 کے دوران وصول کیے گئے محض 290 ارب روپے کے مقابلے میں ہمارے دور حکومت 2018 تا 2020 میں نیب نے بدعنوان اناصر سے 484 ارب روپے واپس نکلوائے جب حکومت مجرموں کا تحافظ نہیں کرتی اور احتساب کی مشینری کو بلا مداخلت کام کا موقع دیتی ہے تو نتائج ملتے ہیں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن امل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہا ہے افغان امن امل کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یورپ پاکستان میں تجارتی مواقعوں سے فائدہ اٹھائے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں تجارت اور جمہوری روایت کے فروح کے لیے مسلسل رابطے ضروری ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اغوان امن عمل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہا ہے اغوان امن عمل کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مگوزہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے کہا ہے کہ خود مختار استثناء کا نکتہ بریٹش ورجن آئیلینڈ کی ہائی کوٹ نے تسلیم کیا جس سے مرکزی کیس میں مدد ملے گی فیصلے کے خلاف ٹیتھان کمپنی چار جون تک بریٹش ورجن آئیلینڈ میں اپیل کر سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم کا کہنا تھا کہ پوری قوم بالخصوص وزیر آزم اور کابینہ کو ریکوڈک کیس میں بھرپور کامیابی مبارک ہو عالمی سطح پر ریکوڈک میں ساڑھے چھے عرب ڈالر کا حرجانہ تھا اور کار کے سمیت متعدد عالمی مقدمات کا بھی سامنا تھا وزیر آزم نے دوہزار انیس میں ریکوڈک کے معاملے پر مجھے کمیٹی کا سربراہ بنایا ہم امریکہ اور انگلینڈ بھی گئے وکلا سے ملے بہت سے وکلا کو تبدیل بھی کیا انور منصور خان، خالد جاوید اور احمد عرفان اسلم نے بہت محنت کی کار کے کیس میں احمد عرفان اسلم نے بہت محنت کی وزارت قانون کی سفارش پر احمد عرفان اسلم کو ستارہ انتیاز دیا گیا فروغ نصیم نے بتایا کہ عالمی ٹریبیونل میں موقف اپنایا تھا کہ ریکوڈک مہائدہ کرپشن کے نتیجے میں ہوا تھا سپریم کورٹ نے ریکوڈک مہائدہ کرپشن کی بنیاد پر کل ادم قرار دیا تھا کرپشن کے نتیجے میں ہونے والا مہائدہ قانونی سرمایہ کاری کے زمرے میں نہیں آتا احمد عرفان اسلم صاحب ان کا پورا کرڈٹ جاتا ہے یہ وہ شخص ہیں جن کی کوششوں سے کارکے میں بھی ہمیں سکسس ملی اور پھر لاؤ منسٹری نے احمد عرفان کے لیے ستارہ انتیاز کو ایکمنٹ کیا جو کہ ایکسپٹ کیا کیابنٹ نے اور ان کو ستارہ انتیاز دیا گیا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے بی وی آئی کا فیصلہ پی آئی اے ہوتل سے متعلق ہے معیشت کو سہارہ دینے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارا موقف عدالت میں تسلیم ہوا ماضی میں سالسی کا نوٹس ملنے پر ہی ٹربونل کا دائرہ اختیار تسلیم کر لیا جاتا تھا قبل ازی ریکوڈک کیس کے فیصلے پر ترجمان وزارت قانون انصاف نے بیان میں کہا کہ ریکوڈک کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں جاری ہونا بہت بڑی قانونی فتح ہے بریٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت کے فیصلے سے پاکستان کے اربوں روپے کے اساسے فاروق یا منجمد ہونے سے بچ گئے ریکوڈک کیس میں قومی ایر لائن پی آئی اے کے خلاف تمام فیصلے واپس ہو گئے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد نیو یورک اور پیریس میں قائم پی آئی اے کی زیر ملکیت روزویلٹ ہوتل اور اسکرائب ہوتل پاکستان کو واپس مل گئے ایک بھرپور سکسس پاکستانیوں کو اس لڑکھڑاتیوی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھئے سوورن ایمیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسپٹ کر کیا ہے بی وی آئی کی عطالت ہے جس کے نتیجے میں روزویلٹ ہوتل، اسکرائب ہوتل، امریکہ کا، پیریس کا اس سارے ریلیز ہو گئے تمام پرانے آرڈرز جو تھے جس سے یہ ریسیور تھا منجمت کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ریلیز ہو گئے پاکستان زمین پارٹی پی ایس پی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہم نے امران خان کی حکومت کو تین سال تک سپورٹ کیا اب ان کے غلط کاموں کی تائید نہیں کریں گے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں پیپس پارٹی کی بدسلوکی کی انتہا ہو چکی ہے کراچی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سوبے کے شہروں میں چودہ سال میں ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا نوکریوں میں کوٹا سسٹم پر بھی عمل نہیں ہو رہا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے امیدیں اور نوجوانوں سے روزکار چھین لیا گیا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سندھی نہیں پیپس پارٹی ظلم کر رہی ہے ہم نے عمران خان کی حکومت کو تین سال تک سپورٹ کیا اب ان کے غلط کاموں کی تائید نہیں کریں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ